اسلام علیکم بڑڈ مارننگ سینس ٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث جمشہ آوان اور میں ہوں محمد فائک اس دعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت بے پایا سے آپ کا دامن امید بھر دے ناظرین یہ مہینہ ہمارے لئے بہت قیمتی مہینہ ہے بیسے تو ہر دن پاکستان کا ہوتا ہے لیکن یہ پورا ویک ہم پاکستان کے نام کریں گے اور اس پاکستان میں موجود جو ٹیلنٹ ہے بلکل اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ ٹیلنٹ آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے جو ہیڈن ہے جو آپ کو نہیں پتا انفرادی طور پر رہے کر پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں بلکل انڈیویل لیول پر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لئے اور آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ٹیلنٹ موجود ہے لیکن آپ انٹرلیس میں موجود ہے جناب یہ کتنا خوبصورت نام ہے فنے کوزہ گری ہوتا ہے کہ عام سے مٹی کو دلکش خوبصورت اور کار آمد بنا دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے ذہن سے اپنی ذہن میں موجود تصویر کو نرم ہاتھوں اور پیروں کے مسلسل حرکت سے مٹی کے سانچے میں ڈالنا اور اس طرح ڈالنا کی جو بے قیمتی مٹی ہوتی ہے اس کی ایک اچھی دل کے شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ بڑی اچھی لگتی ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی سجاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں دیکوریشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ جو کوزہ گر ہوتا ہے یہ ایک ایسا نفیس انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دیتا ہے اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس مٹی میں ملا لیتا ہے اور پھر وہی مٹی اور وہی مٹی کے برتن جو جسے ہم ایک لائن میں بولنا چاہوں گا کہ بھٹی میں پکتے ہیں مگر شوکیس میں سجتے ہیں بھٹی میں پکتے ہیں گھروں کے شوکیس میں سجتے ہیں تو آج ہم نے پرگرم میں دعوت دی ہے جناب مہوش زاہد کو جو ہمارے سارے پرگرم میں موجود سب سے پہلے میں بتائیے کہ یہ جو کام ہے بہت انٹرسٹنگ ہے بڑا مہنت والا کام ہے یہ کام جب آپ نے شروع کیا تو اس کو کیسے سٹارٹ کیا یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کام ہے پہلے میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یہ سکول کے ٹائم سے مجھے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا گیا تھا پہلے میں سکیچز کرتی تھی لیکن اس کے بعد میری فیملی میں کسی نے مجھے نکس سکول آف آرٹ کا بتایا اچھا ادھے سے میں نے کلاسز ہی ہوں ادھے سے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا گیا پہ میں نے اپلائے کیا ادھر میرا ایڈمیشن ہو گیا مجھے پتا چلا کہ یہ سکیچز کے علاوہ یہ کتنی فیلڈ واسٹ ہے اس کے علاوہ اس کے بعد پہ میرا جو مائنر سبجیکٹ تھے پینٹنگ سب کچھ کیا میں نے مینیچر سب کچھ لے کیا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا وہ سرامکس میں ہوا اچھا اس کے بعد میں نے میجر اپنا ثیسیس سرامکس میں کیا تو کتنا وہ انویشن آپ لے کے لئے کام میں کتنا انویشن سکیچی ہری بات ہے آہستہ 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 ہوتا گیا سمجھتے ہیں کہ کتنا انویشن آگیا اور پاکستان میں کس لیول پہ جو ہے اس پر بزیر آئی مل رہی ہے پاکستان میں ابھی اسرامکس آرٹسٹ اتنے زیادہ ڈویلپ نہیں ہوئے اچھا ان کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو لیکن اس کے لئے میں نے اس پر موٹ کرنا چاہ رہی ہوں ایکزیبیشنز تکیادہ کی زریجے اچھا آپ تو کرونا کی وجہ سے ایکزیبیشنز نہیں کر رہی ہے ہممممممممممم vert مٹی ہو جاتے ہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑھتے ہیں مطلب اکثر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا کوئی مٹی کے بٹن بنا رہا ہے اور ہماری سوچ بھی صرف وہیں تک ہے کہ جو سرامکس ہے وہ صرف مٹی کے بٹن ہے تو آپ جسنا ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہت واضح فیڈ ہے اور اپنے آئیڈیاز کو مٹی کے اوپر مطلب ایک وزیبل شکل میں لانا کتنا چیلنجگ اور مشکل ہے مشکل نہیں میں حال میں جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ کی مدد ہوتی ہے تو کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا چیلنجز میرے ٹیچرز بھی مجھے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چیلنجگ کام کرنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کوئی ڈی موٹیویٹ بھی کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو اس کا تو بھی سکوپ ہی نہیں ہے پاکستان میں اور یہ کیا کر رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سکوپ ہے میرے حال میں کسی چیز کا سکوپ نہیں ہوتا سکوپ آپ کو خود بنانا پڑتا ہے آپ میں کتنا جنون ہے کام کرنے کا آپ کو منوانے کا کتنا منوا سکتے ہیں اچھا تو شروع سے ہم اب شروع کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈی آیا اور آپ نے اب اسے ایک مٹی کی جو ایک فارم ہے یا سرامکس بھی سے کہتے ہیں اسے آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہیں جو فائنلی آپ شیپ تیار کرتے ہیں یا نمونے اکتیار کرتے ہیں کیا کیا پروسس سے گزرنا پڑتا ہے یہ سٹون ویر کلے تو کافی ہوتی ہیں ان میں ریسپیز ہوتی ہیں لیکن سٹون ویر پاکستان میں جو زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کو پہلے آپ نے ایک سکیچ بنانا ہوتا ہے اس کا پھر اسے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو فل درائے کرنا ہوتا ہے اگر آپ درائے نہیں کریں گے تو وہ بٹی میں جا کر بلاسٹ ہو جائے گا اچھا 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 آپ کا پیس سارا حراب ہو جائے گا صحیح صحیح یہ لمبا پروسیجر ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے کپی مشکل ہوتا ہے دیزائن تو آپ دو تین دن میں بھی تیار کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کو بٹی میں پکنا ہوتا ہے پھر پینٹ ہوتا ہے گلیزیز ہوتا ہوتا ہے پھر پینٹ کرنا بھی آپ خود کرتے ہیں پھر بعد ہوتا ہے یہ فل ایکسپریمنٹ ہے آپ جتنے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اس سے آپ سیکھتے ہیں ماہویش اب تک کی بہترین تخلیق کیا تھی آپ نے کیا پہ سب سے اچھا بنایا جس پہ لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ اپریشید کیا ہو اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی میں نے چیز بنایا میں نے ڈانسنگ پہ کام کیا تھا ڈانسنگ فگر اچھا لائنز پہ کام کیا تھا کیونکہ جب آپ اس پیل میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا کام لائنز سٹیچز آپ کو سیکھاتے لائنز سے اچھا آپ نے لائنز سیدھائی 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 اور دو تین ماہ آپ کو لائنز پہ لگتے ہیں سیدھائی لکیر سیدھائی میک ہے اور اپنے لمسکے لائنز دیدیں اور آپ نے ہمیں بھی بتایا نہ ہمارے نازجین کو بھی بتایا سرامکس سیدھائی مرتح کے برٹنوں سے بہت بڑی ایک فیلڈ ہے ایک پورا آرٹ ہے اس کے اندر شکریہ 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 بھی فولو کر سکتے ہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سیف رہیں سیف city کے ساتھ اللہ حافظ